بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میویلوگ تو آج ہم اپنی کچن میں بنانے جا رہے ہیں بیف اینچلی جو کے رسٹوران سے بہت ہی اچھا گھر پر تیار ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم نے ایک کلو کے قریب جو ہے گوشت لیا ہے جسے ہم نے تقریباً نائنٹی تو نائنٹی فائف پرسن ادرک لسن کا پیس دال کے پکا لیا ہے دوسرے انگریڈینس میں جو ہے کٹی لال مرچ ہے نامک ہے بلیک پیپر ہے سویا سوس ہے سرکا ہے چلی سوس ہے ٹومیٹو کیچپ ہے لیمون کا رس ہے ہری مرچے ہیں تین سے چار عدد شملہ مرچے ہیں دو بڑے سائز کے لیے ہیں کون فلور ہے پیاز ہے اور ہری پیاز بھی تقریباً آدھا پاؤ کے قریب ہے تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں بیف اینچلی کے لیے چاہیے اور جو ہے پھر پاستہ کے لیے جو ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے تو چلیے آئیے بناتے ہیں بیف اینچلی ایک پتیلی لی ہے ہم نے اس میں تین سے چار ٹیبل سپون تیل دالا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ دالا ہے پھر جو ہے ہم نے پیاز جو کٹ کے رکھے تھے دو درمیانی سائز کے وہ ہم نے دالا ہے اور پھر جو گوشت ہمارا جو تھا ادھرک لیسن کے ساتھ پکا ہوا وہ ہم نے دال کے اس میں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اسے بھوننا ہے چار ٹیبل سپون کے قریب جو ہے ٹومیٹو کیچپ ہے دو ٹیبل سپون جو ہے سویا سوس ایک ٹیبل سپون جو ہے لیمو کا رس چلی سوز ڈیرھ ٹیبل سپون سرکا ایک ٹیبل سپون کٹی لال مرچ جو ہے ایک ٹیبل سپون سادھا نمک جو ہے ایک ٹیبل سپون چائنیز نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ جو ہے وہ بھی تقریبا جو ہے ہم نے اس میں ایک سی ڈیر ٹیبل سپون ہم نے ڈالی اچھے سے ان تمام انگریڈینس کو میچ کر لیں اور پھر جو ہے شمرہ مرچ جو ہم نے بارک کاٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم نے ڈالی ہے کون فلور جو ہے دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے ہم نے رکھا تھا اس میں پانی ڈال کر جو اسے گول لیا اور پھر اس اسے اس مسالے میں ڈال دیا تاکہ جو ہے اس کا سوز جو ہے اچھا تھک سا بن جائے اب جو ہے ہمارے پاستے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیئے بنگو بھی ہے گاجر ہے ہاری پیاز ہے شملہ مرچ بھی اس کے لیے چاہیئے تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک پتیلی میں جو ہے ادرک لیسن کا پیس ڈالا پیاز ڈالی دو درمیانے سائز کی دو سے تین ادرک جو ہے گاجرے ایک درمیانے سائز کی بنگو بھی شملہ مرچ ایک سے ڈیڑھ ادرک درمیانے سائز کی چلی سوز جو ہے ڈیڑھ ٹیبل سپون سویا سوز دو ٹیبل سپون کٹی لال مرچ جو ہے ہم نے ڈیڑھ ٹیبل سپون دالی ہے اس میں کالی مرچ جو ہے ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون دالی ہے سادہ نمک جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں مکس کریں گے اور اچھے سے اس مسالے کو بھون لیں گے لیکن یاد رکھیں اس سے زیادہ نہیں بھوننا ہے جو سبزیاں ہیں وہ تھوڑی کھڑی کھڑی نظر آئیں پھر جو ہے ہم نے چار پیکٹ جو ہے پاسٹا کے لیے اسے تیل دال کے جو ہے پانی میں بوائل کر لیا تھوڑا سا دو ٹیبل سپون کھڑی نظر آئیں پھر جو ہے ہم نے پاسٹا کے لیے جو سبزیاں مکس کی تھی وہ اس میں مکس کر لیے دیکھیں ہمارا دیپا چلی تیار ہے اسے لائک شیئر اور کھڑی نظر آئیں پھر جو سبزیاں